اسلام علیکم کیسے ہیں سب ہاپ پھولی سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے جی آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں اور بیبی بہت تنگ کر رہی تھی مجھے کہہ رہی تھی فرائز بنا کر دیں اور میں فرائز بنانے میں بیزی تھی یمنا جو ہے وہ اس وقت اپنے دادا کے ساتھ گئی ہوئی تھی باہر گھومنے پھرنے تو میں نے سوچا کہ جلدی سے کر کے کام کر لوں ہانٹی بنانی تھی آج آج ایک بہت ہی ڈیفرنٹ ویجیٹیبل ہے پتہ نہیں کتنے لوگ اس بارے میں جانتے ہیں آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون سے جگہ پر یہ کھائی جاتی ہے ویسے تو اس کو اور بھی کہی جاتی ہے کہا جاتا ہے تو یہ میں یمنا کے لیے فرائز بنا رہی تھی یمنا کیونکہ اپنے دادا کے ساتھ گئی ہوئی تھی تو میں نے کہا جلدی سے یمنا کے لیے فرائز بنا کر رکھ دیتی ہوں اس کے بعد جو ہے وہ ہانٹی بنانا شروع کروں گی تو یہی سے کرتے ہیں جی ویلوگ شروع تو یہ ہے جی وہ سبزی اربی جس کو ہم کہتے ہیں اور اس کو میں نے نمک لگا کر رکھ دیا تھا یہ تھوڑی لیسلیز ہی ہوتی ہے تاکہ اس کی لیسلیز ہی ہوتی ہے تاکہ اس کی لیسلیز ہی ہے بچوں نے پہلے ہی ختم کر دی تو بس تنگ کری جا رہی تھی کہ میں نے نہیں کھانی کبھی کھانی ہے اور بس بچوں کے نخرے پھر فائنلی خیر مان گئی اور کھانا جو ہے وہ شروع کر دیا جی تو یہ فرائز تو بن گئی تھے یمنا کے تو میں نے جلدی سے اس کے اندر اربی ڈھال دی اس کو سب سے پہلے ہم فرائے کریں گے اور یہ فرائے ہونے کے لیے رکھ دی ہے میں نے جیسے یہ فرائے ہوتی ہے تو ساتھ میں نے ایدر کلسن جو کہ میری مدرین لوگوں نے مجھے بنا کر دیا تھا تو میں نے کہا اس کو پیس لیتی ہوں کیونکہ یہ ایک مین انگریڈنٹ ہے ہر ہنڈی کا تو پاک کی چیزیں جو میں نے کٹ کر اپنے پاس جو ہے وہ رکھ لی تھی فائنلی یمنا آگئی ہے اپنے دادا کے ساتھ بس چیزیں لے کر ماما کے لیے اپنے لیے اور میں نے پھر یمنا کو فرائز دیا یہ جی کافی حد تک سوگی ہو گئی تھی یہ اور چمچ مارنے سے بہت زیادہ ٹوٹ بھی رہی تھی تو میں نے کہا اس کو الک کر لیں تو میں نے اسے نکال لیا اب اسی آئل میں میں نے پیاز ڈال دی ہیں اور پیاز جو ہیں وہ اچھے سے براؤن ہو گئے اب اس کے اندر در کلسن کا پیس تھوڑا سا میں نے جو پیس لیا تھا وہ ڈالا ہے اور اس کو اب دو منٹ کے لیے اچھے سے فرائے کریں گے تاکہ اس کی سمیل تھوڑی کم ہو جائے اور یہ دیکھیں جی اب ہم اگر کلسن کا پیسٹ کو دو منٹ کے لیے بھونیں گے اور پھر اس کے بعد باقی چیزیں اس میں شامل کریں گے اب اس کے اندر ٹرماٹر اور سبز میٹریں ڈال دی میں نے اور ابھی دو منٹ کے لیے ان کو پکائیں گے اس کے بعد اس کے اندر مسالے جو ہیں وہ ایڈ کریں گے مجھے جو ہے گرمیوں میں یہ بہت پسند ہے مجھے اچھی لگتی ہے یہ سبزی اور چلیں جی اب ایک چمچ ہم نے حلدی پورڈر جی چمچ لار میٹ ایک چمچ نمک آدھی چمچ کالی میٹ اور آدھ ایک چمچ سلکھا دنیا لے لیا ہے یہ کافی حد تک ہو چکے ہیں اب اس کے اندر یہ سارے مسالے ہم ایڈ کریں گے سارے مسالے ہم نے ایڈ کر دیں گے اب دو منٹ کے لیے ان کو بھونیں گے اور پھر اس کے اندر پانی ڈالیں گے اچھا میں یہ کرتی ہوں جب پلیٹ کے اندر نمک مٹھے وغیرہ ڈال دیتی ہوں اور جو ایڈر کلزر والی کھولی ہوتی ہے ان سب کو اچھے سے میکس کر کے ان کا پانی کے اندر میکس کر کے تو وہی پانی اس کے اندر ایڈ کر دیتی تاکہ وہ بھی زائع نہ ہو تو یہ دیکھیں اب اس کو کافی حد تک یہ پک چکا ہے یہ پانی کو جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ میں اس کے اندر شامل کر دیا ہے اور اب اس کو ہم پکائیں گے تب تک جب تک کہ پیاز اور ٹماٹر جائیں یہ اچھے طریقے سے نرم نہیں ہو جاتے اور اس کو ہم کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ کور کرنے سے یہ بہت ہی اچھے طریقے سے نرم ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے اندر ہم اس کی سبزی ایڈ کریں گے جی تو یہ ہم نے ڈکن دے کے رکھ لیا اب کافی حد تک یہ ہو چکے ہیں جو باقی رہ گئے اس کو ہم چمچے کی مدد سے کر لیں گے اور یہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں جی بہت ہی اچھے طریقے سے ہو گئے ہیں یہ تو میں ہانٹی بنا ہی رہی تھی کہ موسم ایک تم سے بہت ہی زیادہ تیز ہوایں اور مٹی گردلودہ میں نے پوراں سے دروازہ بند کیا تو اب آپ لوگوں کو بھی دکھاتی ہوں اور جیسی میں باہر گئی تو سامنے گھر والی اوپر چ� اس طرف کیمرہ کرنا پڑا آپ کو دکھانے کے لیے بہت اچھا موسم ہو گیا تھا ٹھنڈی ہوایں چل رہی تھی اور مغریب کی ازان بھی ہو گئی تھی تو میں نے سوچا کہ جلدی سے پہلے نماز پڑھ لیتی ہوں اور ہانٹی کے نیچے میں چولا جو ہے وہ پانی ڈال کر ہرکر کر آئی تھی جی تو فائنلی ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم نے جو ہے وہ عربی شامل کر دی ہے اور اب اچھے طریقے سے اس کو ہم مکس کر لیں گے اور یہاں پر ایک چیز ہم اور ایٹ کریں گے وہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتی ہوں ویڈیو میں اس کے اندر اچھے طریقے سے چمچے لائیں گے اور اس کے نیچے آگ جو ہے وہ بلکل ہلکی رکھیں گے کیونکہ اب یہ نیچے لگے کا مسالہ ہے اس میں پانی اور کچھ بھی اور ہم نے ایڈ نہیں کرنا بلکہ اسی کے اندر اس کی بنائی کرنی ہے اور ایک دو چیزیں اور اوپر سے ڈالنی ہے یہ دیکھیں بہت ہی کھلی کھلی سی بہت ہی اچھی عربی بنی ہے اور اس کے آپ چکن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں لیکن ہم نے بتاوٹ چکن بنائی تھی کیونکہ چکن کھانے کا بلکل مون نہیں تھا اس کو کور کر دیں گے اور جو نیچے آنچ ہے وہ بلکل سلو کر دیں گے تاکہ یہ نیچے نہ لگے اور یہ جی میں نے اس کے نیچے بہت ہی ہلکی آنچ کر دی اب دیکھتے ہیں جی اس کو تقریباً چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں جی اب اس کو اچھے سے ہم مکس کریں گے اور اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے ایک چمچ جو ہے وہ گرم مسالہ جو کے اوپر سے ایڈ کرتے ہیں یہ ہم نے گرم مسالہ اوپر سے ایڈ کر دیا ہے اور اس کو پھر ہلائیں گے دو سے تین منٹ اس کو پھر پکائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اندر بنیاں جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے جی تو اب مسالہ ڈالے ہوئے بھی دو تین منٹ ہو چکے تھے تو اب اس کے اندر ہم لاسٹنگ ڈیڈینٹ ایڈ کریں گے جو ہے کہ سبز بنیاں یہ آپ سکیپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ اس کو نہ ڈالیں نو پروبلم لیکن مجھے اچھی لگتی ہیں تو اس لیے میں نے اندر ڈال دی اور یہ اب ان کو فائنلی ڈی شاوٹ کریں گے اور یہ جی نیچے سے چولا میں نے بند کر دیا ہے اور یہ کافی گرم گرم ہے ابھی بھی اور یہ ہے جی اس کی فائنل لک ہوپسو آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا یہیں پر ویڈیو گرن کرتے ہیں تھانکس پر ووچھیں